یہ ابھی رکھ دیں ایک بلکل عام سا دن لگ رہا تھا اور دن بھی جب پریشانی ہو گھر میں اور بہت اداسی ہو تو دن بھی نہیں گزرتا اس دن بھی عید ورے دن بھی ایسے ہی پیل ہو رہا تھا ہمارے کیونکہ زہری سی بات ہے کہ ابو کی پہلی عید ابو کو بہت بس کر رہتے ہیں ہم بھی بچے سب اور روٹین صبح زیادہ میں نے پھر یہ بھی نہیں تھا کہ دل اچھا ہوتا ہے گھر کا محول اچھا ہوتا ہے دل اچھا ہوتا ہے تو پھر بلوگ بنانا وہ ٹھیک لگتا ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پریشانی تھی بہت اداس سے ایسر تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا میں نے اپنا بلوگ نہیں بنایا تھا اس لئے میں آپ سے شیئر نہیں کیا عید کا اور میہ کی صبح کے روٹین یہ تھی کہ نماز پڑھ کے عید کی آئے اور پھر وہ قبرستان چلے گئے وہیں پہ اپو کے پاس فاتحانے پڑھی اور پھر وہاں سے سیدھا امی کے پاس چلے گئے امی کیونکہ چلے گئی تھی دو دن پہلے میرے دیور کے گھر امی ان اید والے دین ہمارے پاس نہیں تھی کیونکہ امی نے کہا کہ آپ کی بہنیں وغیرہ کیونکہ ان کے گھر ہمارے گھر کے پاس ہیں تو وہ خیر آپ کی پاس آ جائیں گی آپ کے عشتہ دار بھی جو قریب ہیں ہمارے وہ بھی آ جائیں گے اور آپ کے بھائی وہاں پر اکیلے ہیں تو وہ زیادہ بھی پریشان ہو جائیں گے آپ کے ابو بھی نہیں ہیں اور اگر میں بھی وہاں نہ ہوں دن میں پھر بارہ ایک بجے تک ماہر کے بابا جو ہے وہ عمر کی ممہ کو لے گئے امی سے ملوانے پہلے وہ گئی تھی ملنے پھر شام کو ہمیں لے گئے ماہر آلیار کو اور مجھے ہم امی سے ملنا ہے تھے کچھ دیر وہاں بیٹھے گھر شکتی اور پھر ہم دو گھر آگئے بس زیادہ اور کچھ نہیں تھا دن کی جو روٹین تھی اید کی بس یہی تھی جو میں نے آپ سے آپ کو بتا دیئے اور باقی ایک دن اید سے ایک دن پہلے ماہر اور آلیار کا ایڈویشن ہم نے کرا لیا ہے الحمدللہ اور اب کل منڈے گئے کل سکور جائیں گے انشاءاللہ ان کا یونی فارم نہیں ملا جانسے ہم نے لینا تھا لیکن یہ ہے کہ وہنہوں نے کہا کہ پرسو مالے دن آپ کو مل جائے گا تو یونی فارم آئے گا پرسو مالے دن انشاءاللہ باقی جو سمان ہے وہ سکور کا ہوتا ہے بچوں کا بہت زبردست موسم ہے جی بہت اچھا اور بادل بنے ہوں میں کل بارش ہوئی تھی دن میں اور آج صوبہ بہت ہلکی سی بارش ہوئی ہے لیکن موسم بہت اچھا بنا ہوئے بہت انجوائی کر رہے ہیں جی بہت زیادہ موسم خوبصورت ہو گرمی نہ ہو اور بہت تھنڈی ہوا ویسے بھی آج چلی ہوئی ہے کیا کہنے رمضان میں بھی بہت خوبصورت موسم رہا ہے اور خیر سے رمضان گزر گیا لیکن اب جو ہے ایک زبردست موسم میں بھی خجور بہت گیری لگ رہی ہیں تیز ہوا سے جھول رہی ہیں ابھی خجور بھی اس پر لگنا سٹارٹ ہو رہی ہے چھوٹا چھوٹا سا بلکل اس کا دانہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے اب خجور کا اچھا جی آج ہم بنا رہے ہیں راجستانی ڈش بہت زبردست ہوتی ہے اور بڑی سپائسی ہوتی ہے میں اس میں جو چیزیں ایڈ کر رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ جی میں نے لیے آدھا چمچ پیسی ہوئی یا پھر دن دن آتی سی اس کو کوٹ لیں کشک دھنیا آدھا چمچ جو ہے لال مرچ اور آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ میں نے اس میں لیے حلدی اس میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا کچھ دیر بھیگو کے رکھنا ہے مگونا کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو مسالہ ہے کھول جاتا ہے اور وہ بہت بھی اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اسی لئے اس کو میں تھوڑا سا بھیگو کے کچھ دیر رکھ دوں گی جب تک واقع سامان کے چھے تیاری ہے وہ کھول ہو جائے گی اور یہ ہے میں کو دکھا دوں یہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اور اس کو بھی میں نے کچھ پانی ڈال کے تھوڑا سا جتنا آپ کو نظر آ رہے ہیں مطلب اوپر کچھ ہو اس کے اور اس کو پیسٹ بنانا ہے مطلب ہی گو کے رکھ دیوں گی ابھی اور کچھ ٹائم کے لیے آدھا گھنڈہ میکسیما یہ سوفٹ ہو جائے گی اور اس کا پرک جو ہے وہ اس میں ڈالیں گے اچھا یہ جی آپ کو نظر لینا ہے درمینے پیاز لینا ہے بہت بڑے سائز کے نہ ہوں اور ان کو اچھے سے چھیل کے اور اس سائٹ سے جو چیز جڑی ہوئی ہے جس سائٹ سے وہ اس سائٹ سے کٹ نہیں لگانا اس کے بیک سائٹ سے جو ہے آپ نے کٹ لگانا ہے اور اس طرح سے ایک اس طرف اور ایک اس طرف اس کے چار ہی سے آپ نے کر لینا ہے اور پھر باقی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں جیسی سٹارٹ کرتی ہوں نا ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں گی یہ کیسے بگ دیئے جی میں نے دو عدد پیاز لیے اور میں انہیں باریک باریک سا کٹ لوں گی اگر آپ کے پاس چوپر ہے اور آپ کٹنا نہیں چاہتے چوری کے ساتھ تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں انہیں بلینڈر میں ڈال کے چاپ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے فیلال انہیں باریک باریک سا کٹنا ہے اور یہ بھی اس میں ایڈ ہوں گے ساتھ ساتھ جیسے ہوتے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دو عدد پیاز ہونے چاہیے درمینے سائز میں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہوں گے سا کٹنا ہے کے ساتھ جیسے ہوں گے سو دکھتے ہیں ہوں گے سا کٹنا ہے جیسے ہوں گے سکتے ہیں جیسے ہی پانچ میں چیمیں کھنٹ کریں، پھر آپ کو دیکھیں گی پھر آپ کو پیاز کریں گے میں نے 2 پیاز چوپ کر کے رکھے تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر رہ گی گی کیونکہ گرم ہو گئے اور اب اس کو تھوڑی دیر ہلکا سا ایسے فرائے کریں گے اس کا کلر چینج ہوگا اس کے بعد ہم اس میں اور جو مسائلے جائیں گے وہ اس میں ایڈ کریں گے اس میں میں ڈال دی ہوں آدھا چمچ سون اور آدھا ہی چمچ جائے گا اس میں زیرے کا اور میں اس میں آدھا چمچ ڈالوں گی میں آپ سے کھاڑوں آدھا چمچ ڈال دی ہوں میں اس میں کلمنجی میں سب یہ پینکی سے ڈال کے اسے ہلکا سا کھوڑا سا چمچ کڑائیں گے اور اس کے بعد میں ڈال دیں گے اس میں آدھا چمچ اور سب تکی وے پر تیسو تشارہ درد مرشے ان میں ایڈ کریں گے آدھا چمچ میں دھوکے کٹ کے رکھ دی ہے وہ میں اس میں آدھا چک دیوں گے آدھا چمچ پہ ایڈ کریں گے ڈالیسانی دیچ جو ہیں بہت شاہر درست ہوتی ہے گرمیوں میں اس میں املی کا استعمال ہوتا ہے اور گرمی لیکنی لکتی املی کے بہت سائے دلتا ہے کیونکہ یہ بھی ویسے بھی تھنڈی ہوتی ہے اور آپ کو کچھن میں بھی کم ٹائم لگتا ہے یہ ریسٹی بنانے میں اور بہت زبادرکی ہوتی ہے بہت سائے فائدیں ہیں اس دشت کو بنا کے کھانے میں اس کو آپ ضرور پرائی دیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ دشتانی دشت کیا سی لگی ہے بہت سائے ضرور کیجئے گا یہ میں نے تین سے چار اڈب کٹیوی سبز متیس میں ڈالی ہیں سبراہ سپائس بھی اس کا بڑھ جائے گا اور بہت اچھی بنے گی اور میں اس میں ڈال دیوں جو میں نے انجیو کے رکھی تھی ایک چمچ ایملی کپل وہ میں اس میں ایڈ کریں ہوں یہ میں تماتر بغیر اور کچھ لگتا ہے یہ چھتا بنا کے لیے اور اس کے بہت سائی بنانے کے لیے بڑھ جر بہت سوچا ہے جیسے یہ پیاہ در جنگ جو بھٹی میں نے کھڑا ریاں سوکتوں میں اس میں اگمہ وہ مساء لاب دانوں جی جو میں نے مہا کے رکھا تھا نار مچوں کا نمار خلدی اور چیز دھنیا جو میں نے بھگو کے لگے وہ بھی میں اس میں ایڈ کریں ہوں اس میں ایڈ کریں ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ بہت سوچا 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 رکھوں گی جو میں نے اس میں مساءلہ ڈالا تھا میں نے آپ کو دکھایا ہے ساتھ ساتھ وہ اب بہت کافی ہر تک جو ہے اور کافی اچھا کلر اس کا آگے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جیسے گی بھی چھوڑا ہے کیونکہ جب مساءلہ ڈال جاتا ہے کہ وہ بھی چھوڑ کر دیتے ہیں اس میں پیاہ ڈال رہی ہوں جو میں نے فرائے کر کے رکھتے تھے اسے ہم میکسیمم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اسی مساءلہ میں اور بلکھل تھوڑا سے دیر اس کو میں اسے رکھتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور پھر اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے کیونکہ یہ پہلی فرائے ہو چکے ہیں اور سوفٹ ہیں تو یہ بہت اچھے سے بن جائیں گے اوپر میں نے ڈال دیا ایک سبز دھنیا اور اب یہ پہ دم پہ رکھ رہی ہوں اس کو پانچ منٹ یہ جی ہماری راجستانی ڈش جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے اور اتنی زبادست اس کا کلر آئے اور اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ اسپیشلی جو ہے ایسے روٹی کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے ہم تو اسے روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں میں نے بنا لیا روٹی اور ہم روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں اور ویسے یہ روٹی کے علاوہ اگر آپ پلاؤ کے ساتھ یا بوائل چاولوں کے ساتھ کھانا چاہیں تو بھی بڑی مزیدار اور بڑی زبادست لگتی ہے موسیقی 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 موسیقی